السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوے گی آگ إِلَّا أَيَّامَ مَعْدُودَ سیوائے چاند دنوں کے قل آپ کہہ دیں اتخذتم کیا تم نے لیا ہے انداللہ اللہ سے عہدن کوئی وعدہ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے بلا من کا سبا کیوں نہیں جس نے کمائی سیئیاتا کوئی برائی وَأَحَاتَتْ اور گھیر لیا بھی ہی اس کو خطیعتہ اس کی خطائیں فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ آگوالے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے عمل اُولَائِكَ أَصْحَابُ الجَنَّتِ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے عزیز طلبہ یہاں سے پانچوں گیروہ چل رہا ہے یہودیوں کے گیروہوں کا بیان ہو رہا تھا تو یہاں سے پانچوں گیروہ ہے جو آرزو پرست ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے عامال جو برے ہیں ان کے بدلے اگر اللہ تعالی نے انہیں کوئی سزا دی بھی تو صرف گنتی کے چند روز ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے یہی جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا پوچھیں نا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے اس کے بعد ان کی جھوٹھی جو آرزویں ہیں خواہشیں ہیں ان کی تردید بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص کسدن بری باتیں کرتا رہے اس کو خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے تو ایسے لوگ ہی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے جو انبیاء پر ایمان لانے والے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ باغات میں ہوں گے ایسے باغات کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی ضابطہ یہی بیان فرمایا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو وقت کے نبی کی بات کو ماننا پڑے گا ان پر ایمان لانا ہوگا توحید اور رسالت کا اقرار کرنا ہوگا تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اس کے علاوہ محض خالی پھر باتیں ہی باتیں ہیں پھر کامیابی کا حاصل ہو جانا یہ ناممکن ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي اور جب ہم نے لیا پختہ احد بنی اسرائیل سے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ تم عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور ماں باپ سے حسن سلوک کی وَذِلْقُرُبَا وَالْيَتَامَا اور کرابتدار اور یتیم اور مسکین وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور تم کہنا لوگوں سے حسناً اچھی بات وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ اور تم قائم کرنا نماز کو اور دینا زکاة سُمَّتَوَلَّئِتُمْ پھر تم پھر گئے اللہ قلیلاً سوائے چند ایک کے مِنْكُمْ تم میں سے وَأَنْتُمْ مُعْرِزُونَ اور تم پھر جانے والے ہو ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کی آہد شکنی کو بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے تورات میں احکام کی پبندی کا وعدہ لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اسی کو اپنا مالے کو مختار اور کارسا سمجھیں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اس سے رو گردانی کی توحید کو چھوڑ دیا اور شرک اختیار کر لیا کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں اور کبھی خدا کا نائب کہہ رہے ہیں انسانی حقوق بھی پامال کیے نماز روزے سے لا پروہی اختیار کر لی غرض انہوں نے اپنے آہد کو پورا نہ کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ آہد لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ نَا تُمْ بَحَاؤگِ اپنوں کے خون وَلَا تُخْرِجُونَ اَرْنَا تُمْ نِکَالَوْگِ اَنفُسَكُمْ اپنوں کو مِن دیارِكُمْ اپنی بستیوں سے ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْہَدُونَ اور تم گواہو ثُمَّ اَنْتُمْ هَا أُولَائِ پھر تم وہ لوگ تَقْتُلُونَ اَنفُسَكُمْ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِن دِیارِهِمْ اور تم نکالتے ہو ایک فریق اپنے سے مِن دیارِهِمْ اُن کے وطن سے تَظَاہَرُونَ تم چڑھائی کرتے ہو عَلَيْهِمْ اُن پر بِالْإِثْمِ گُنَحْ سے وَلُعُدُوَانِ اور سَرْكَشِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ اُسَارَا اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اُسَارَا قیدی بن کر تُفَادُوهُمْ تم بدلہ دے کر چھوڑاتے ہو انہیں وَهُوَ مُحَرَّمُنْ عَلَيْكُمْ حَلْنَكَ وہ حرام کیا گیا تم پر اِخْرَاجُهُمْ نِکَالْنَا ان کا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ تو تم کیا ایمان لاتے ہو باز بِبَعْزِ الْكِتَابِ کتاب کے بعض حصے پر وَتَقْفُرُونَ بِبَعْزِن اور انکار کرتے ہو باز حصے کا فَمَا جَزَاؤ سو کیا سزا ہے مَنْ يَفْعَلُ دَالِكَ جو کرے یہ مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَ اِلَّا خِزْيُن فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا رُسْوَائِ دُنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ اور قِیَامَتِ کے دن ہاں یہ دوبارہ دیکھیں اِلَّا خِزْيُن سوائے رسوائی کے فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا دُنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ اور قِیَامَتِ کے دن جُرَدُّون وہ لوٹائے جائیں گے الَا شَدِّ الْعَزَاب سخت عذاب کی طرف وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو اُلَائِكَ الَّذِي نَشْتَرَوُ الْحَيَاتَ الدُنْيَا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی بالآخرت یا آخرت کے بدلے فَلَا يُخَفَفُ سو حلقہ نہ کیا جائے گا عَنْهُمُ الْعَذَابُ ان سے عذاب وَلَا هُمْ يُنصَرُن اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے عزیز طلبہ بنی اسرائیل پر تین حکم واجب تھے قتل نہیں کرنا وطن سے نکالنا نہیں ہے اپنی قوم میں سے کسی کو گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھوڑا دینا ان لوگوں نے پہلے اور دوسرے حکم کو تو ضائع کر دیا تیسرے کا احتمام کرتے تھے تیسرے کا احتمام کرتے تھے تو یہاں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ دو حق تو ضائع ہوتے ہیں اللہ کی بھی حکم کی تعمیل نہ کی حق العبد بھی دوسرے کو تکلیف پہنچی یعنی بندوں کے حقوق میں بھی ایک طرف تو اللہ کی نافرمانی کی کیونکہ اللہ نے قتل کرنے سے بھی منع فرمایا تھا اور وطن سے نکالنے سے بھی منع فرمایا تھا لیکن انہوں نے ان دونوں باتوں کو اختیار نہ کیا یعنی وعدہ پورا نہ کیا بلکہ یہ قتل بھی کرتے تھے اور وطن سے بھی نکال دیتے تھے البتہ فیدیہ دے کر بھائی بندوں کو کیسے چھوڑا لینا تورات کے ایک حصے کو انہوں نے مان لیا اور باقی کو ٹھکرا دیا یعنی اپنی منمانی کرنے لگے کہ جس کام میں ان کو اپنا فیدہ محسوس ہوا اس کو انہوں نے مانا اور جس کام میں ان کو اپنا نقصان محسوس ہوا اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا تو یہاں دو سزاؤں کا ذکر ہے ایک تو دنیا کی سزا کے ذلت اور رسوائی ان کو حاصل ہوگی اور دوسرا یہ کہ آخرت کی سزا ان کو جہنم کی عبدی سزا ملے گی اور بنی اسرائیل والوں کو کسی قسم کی ہرگز مدد بھی نہیں پہنچے گی جو یہودی ہیں نہ ان کو دنیا کی دولت کے ذریعے انہیں عذاب سے چھوڑایا جا سکے گا نہ ہی انہیں بزرگوں کی سفارش ان کے حق میں کوئی بہتر ہوگی کسی کی سفارش ان کے ہاں نہیں سنی جائے گی ان کے لیے بس جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا وہ وقت کے نبی پر ایمان لائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں عبرتناک واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورے کے پورے دن پہ چلنے والا بنائے وما علینا اللہ البلاغ المبین